ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں ہر ایک سے برادری سے کبیلے سے داماد سے بہو سے فلانے سے فلانے سے میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں آپ اگر نراز نہ ہوں تو بعض والدین ہیں جو اولاد سے ڈرتے ہیں ہاں ہاں میں نے کچھ ایسے دنیا دار پیر دیکھے ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں میں نے ایسے لیڈر دیکھے ہیں جو اپنی عوام سے ڈرتے ہیں کیوں اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ سب سے ڈرتا ہے اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتا ہے یہ رب سے نہیں ڈرہ تو یہ سب سے ڈرہ ہے اگر رب سے ڈرتا تو کسی سے نہ ڈرتا اور حضور فرماتے ہیں تو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کرلو وہ رب کا خوف ہے بے خوف ہو جاؤ گا اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تو سائے سے ڈروگے پھر سامسے نہیں رسیوں سے ڈروگے پھر تو جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے پھر تو لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈرائیں گے ایک خوف پیدا کرلو اللہ کا پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا اور ایک معنی میں اور کہا اللہ تو خوف جبانی کرے گا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون کیا معنی ہے دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا باقی کسی کا خوف نہیں تھا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرائے گا